پیارے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو کمزور دل حضرات بلکل مت دیکھیں کیونکہ آج ہم آپ کو کراچی کے ایک ایسے قبرستان کے بارے میں بتانے اور دکھانے والے ہیں جہاں مردی رات کو قبروں سے باہر آ جاتے ہیں پیارے دوستو یہ سن کر آپ یقین نہیں کریں گے مگر آپ آخر تک یہ ویڈیو دیکھیں گے تو جان لے گے کہ یہ واقعی سچ ہے کیونکہ یہ ویڈیو فوٹیج ہمیں جس نے بھیجی اور جو اس قبرستان میں اس کے ساتھ بیتا وہ شخص ہمیں یہ سناتے ہوئے بھی ڈر رہا تھا مگر اس نے بڑی ہمت کر کے ہمیں جو سنایا وہ سننے کے لیے پیارے دوستو آپ بھی ہمت رکھے گا اس سے پہلے کہ ہم یہ سبھی معاملہ آپ کو تفصیل سے بتائیں اور دکھائیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل نوٹیفیکشن پر ضرور کلک کریں تاکہ راتیشٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پیارے دوستو یوں تو ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی خوفناک واقعہ ضرور پیش آیا ہوگا تاہم کچھ واقعات ناقابل یقین ہوتے ہیں وہ چاہ کر بھی ذہن اور دل سے مٹ نہیں پاتے یہ واقعہ جو ہم آج آپ کو سنانے جا رہے ہیں یہ واقعہ ہمیں سرفراز نامی ایک شخص نے سنایا جو لاہور کا رہنے والا ہے سرفراز سیر و سیاحت کا شوق رکھتا تھا اور اس نے اپنے دوست وسیم کے ساتھ کراچی کے مقامات کی سیر کا پروگرام بنایا تھا پیارے دوستو دونوں دوستوں کو ایسے مقامات ایسی جگہیں دیکھنے کا شوق تھا جو اپنے اندر تاریخ رکھتے ہیں اور پیارے دوستو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ پاکستان کے کراچی سے آگے سندھ اور بلوچستان کے لا تعداد مقام اپنے اندر صدیوں سا کی تاریخ سموئے ہوئے ہیں وہ دونوں دوست اپنا اپنا کاروبار کامیابی سے چلا رہے تھے روپیہ پیسے کی کوئی کمی نہ تھی سفر کرتے ہوئے دونوں مقررہ دن کراچی پہنچ گئے کراچی کے مشہور مقامات تو وہ پہلے بھی دیکھ چکے تھے اس بار وہ کراچی کے آس پاس کی مقامات دیکھنے کا ارادہ رکھتے تھے اس لیے چھوٹے چھوٹے مقامات دیکھتے ہوئے وہ تھٹھا کے قریب ایک گاؤں میں پہنچے وہ بہت پرانا گاؤں تھا ایک عجیب سا احساس اس کی فیضہ میں تھا پرانے طرز کے ابھی بھی وہاں پر گھر موجود تھے کچھ امارتیں کھندر کی صورت اختیار کرنے کے باوجود اپنے اندر سو سال کی تاریخ سموئے ہوئے تھی ان کو اس گاؤں کا ماحول کافی دلچسپ لگا اور انہوں نے وہاں رکنے کا ارادہ کر لیا گاؤں کے سربراہ کا نام فضل الدین تھا اس نے ان کا کھرے دل سے خیر مقدم کیا استقبال کیا اور اپنی حویلی میں ہی مہمان بنا لیا وہاں کے لوگ ان کو کافی مہمان نواز لگے جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو دن کا وقت تھا انہوں نے دو پہر میں گھومنا شروع کیا گاؤں کا سربراہ انہیں خوش اخلاقی سے ہر جگہ کی تاریخ بتاتا اور گھوماتا رہا چلتے چلتے وہ ایک جگہ رو گیا اور کہا کہ یہاں سے ہم واپسی کریں گے اس کے چہرے پر خوف کے آثار واضح ہو رہے تھے انہوں نے اس کو خوف کو محسوس کیا تو گاؤں کے سربراہ فضل الدین سے پوچھا کہ اس کے آگے بھی ہمیں کوئی دلچسپ جگہ نظر آ رہی ہے آگے درختوں کے جھنڈ میں انہیں بلند دیواریں دیکھ رہی تھی بیچ میں چھوٹا سا نالا بہرہا تھا جیسے وہ نالا جان بوجھ کر بنایا گیا ہو کہ دوسری طرف کوئی اور نہ جا سکے آگے کوئی خطرہ ہے کیا دونوں نے فضل الدین سے سوال پوچھا تو فضل الدین اپنے چہرے کے تاثرات چھپاتے ہوئے فوراں بات کو گھوماتے ہوئے بولا کہ نہیں اس طرف دوسرا گاؤں ہیں اور وہاں ہمارا جھگڑا چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہی سے واپس جانا ہے اور اندھیرہ پھیلنے سے پہلے پہلے حویلی پہنچنا ہے اس لیے وہ لوگ وہاں سے چل تو پڑے مگر انہیں فضل الدین کا چہرہ بتا گیا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے اور انہیں بتانا نہیں چاہ رہا شام سے پہلے وہ انہیں حویلی لے گیا جہاں ان کے کافی خاطر مدارات کی گئی اندھیرہ پھیلتے ہی ان دونوں نے محسوس کیا کہ جیسے یہاں کے لوگ اندھیرے سے ڈرے ہوئے ہوں یا کچھ ایسی بات ضرور ہے کیونکہ اندھیرہ پھیلتے ہی حویلی کے دروازوں کو اچھی طرح سے بند کر دیا گیا اور گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں گھستے چلے گئے جو لوگ ان کے ساتھ گھوم رہے تھے وہ بھی اپنے اپنے گھر کو بھاگ گئے تھے جبکہ سرفراز اور وسیم دونوں رات جلدی سونے کے آدھی نہ تھے بلکہ وہ تو گاؤں کے ماحول کو رات میں بھی دیکھنا چاہتے تھے پیارے دوستو جب انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار فضل الدین سے کیا تو وہ فوراں بولا کہ رات کو باہر جانا خطرے سے خالی نہیں اس لیے ہم سب احتیاط کرتے ہیں انہوں نے پوچھا خطرہ مگر کس بات کا فضل الدین نے بہت کوشش کی کہ بات کو موڑا جا سکے مگر وہ نہ مانے وہ کہنے لگے کہ آپ کا جگہ سے یوں واپس چلے آنا اور اب یہ خطرے والی بات ہم کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کھل کر بتائیں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو سکے فضل الدین نے خاموشی توڑی اور ایک آہ بڑھتے ہوئے بولا کہ جیسا آپ کو بتا چکا ہوں صدیوں کی تاریخ یہ اپنے اندر رکھتا ہے جہاں سے میں آپ کو واپس لے آیا تھا اس کے آگے جو اونچی اونچی دیواریں درختوں کے جھوڑ میں آپ کو دکھائی دے رہی تھی وہ جگہ چٹلی کہلاتی ہے اور وہ ایک پرانا قبرستان ہے جسے چٹلی قبرستان کہا جاتا ہے یہ قبرستان خوفناک داستانوں سے بھرا پڑا ہے اسے پرانی دنیا کے بڑے قبرستانوں میں گنا جا سکتا ہے اس کا رقبہ تقریباً دس کلو میٹر پر محیط ہے یہاں لاکھوں قبرے ہیں یہ قبرستان کوئی نہیں جانتا کتنا پرانا ہے مگر ایک اندازہ ہے کہ یہ پانچ سو سال پرانا ہے انیس سو اکیسی میں اسے قبرستان کو ورلڈ ایٹیٹ میں شامل کر لیا گیا تھا پھر مقامی لوگوں نے یہاں ایسا ایسا کچھ دیکھا کہ جیسے سن کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کچھ یہاں کے لوگوں نے اس قبرستان میں لال لباس میں ملبوس دلہن کو دیکھا ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بلند آواز میں روتی ہے آدھی رات کو اس کے رونے کی آواز اور اونچی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں نے یہ کہانی سنائی ہے کہ انہوں نے قبروں سے مردوں کو نکلتے دیکھا ہے ایک بچہ مردہ قبر سے اٹھتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھا آدمی بن کر نظروں سے غائب ہو جاتا ہے یہ سب کچھ محض چند سیکڑوں میں رونما ہو جاتا ہے اور چاند کی چودوی بھی ایسا ہوتا ہے کہ مردے اپنی قبروں سے نکل کر باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اونچی اونچی آواز میں اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ منظر دیکھنے والا یا تو ذہنی مفلوج ہو گیا یا پھر زندہ ہی نہیں رہا اس لیے ہم نے اس قبرستان کے گرد اونچی اونچی دیوار بنا دی ہے اور وہاں آنا جانا منقطع کر دیا گیا ہے کیونکہ اگر کوئی راتوں کو یہ آوازیں سن لے تو نا جانے کیسے قبرستان کی طرف چلا جاتا ہے جیسے کسی سہر کی حسار میں ہو اس لیے ہم راتوں کو باہر نہیں نکلتے اور نہ کسی کو جانے دیتے ہیں فضل الدین بہت سنجیدگی سے یہ سب بتا رہا تھا جب وہ خاموش ہوا تو وسیم کی دبی دبی ہسی اور پھر زوردار کہکہ نکلا فضل الدین بولا بابو جی آپ کو یہ سب مزاک لگ رہا ہے وسیم بولا اور کیا فضل بھائی اس دور میں ایسی باتوں سے میں تو حیران ہوتا ہوں کہ آپ لوگ آج بھی اس پر یقین کر کے بیٹھے فضل الدین بولا یہ کسی ایک شخص کی بات نہیں بلکہ پورا گاؤں یہ جانتا ہے حتیٰ کہ آس پاس کے گاؤں بھی اس قبرستان سے دہشت زدہ ہے سرفراز نے وسیم کی طرف آنکھ نکالی کہ ایسی کوئی بات نہ کرے اگر اس کو کون سمجھا تھا اس نے کہا کہ ہم وہاں یہ سب دیکھنا چاہتے ہیں فضل الدین نے کہا کہ ایسا کرنا صرف حواقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا اس نے بہت سمجھایا مگر سامنے جیسے دھان ہی لی تھی اس نے کہا کہ اگلی رات چاند کی چودھوی تاریخ ہے اور وہ کل رات وہاں ضرور جائیں گے فضل الدین نے بہت چاہا کہ اس کو اس حرکت سے منع کر پائے مگر اگلی رات اس نے گاڑی نکالی اور سرفراز کے ساتھ اسی طرف چل پڑا ہوا سرفراز نے کہا چھوڑو یار اگر یہ صرف کہانی بھی ہے یا جھوٹا تو ہمیں کیا ہم کیوں جا رہے ہیں وہ بولا کہ ان سب کو وہاں رات گزار کر بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ سب بنی بنائی جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں بہرحال پیارے دوستو مختصر یہ کہ وہ دونوں نالا پار کر کے قبرستان کے گیٹ پر پہنچ گئے جسے زنجیروں کے ساتھ بڑے تالے سے بند کیا گیا تھا رات کے آٹھ بجے کا وقت تھا دونوں نے گیٹ کے باہر ہی کیمپ لگایا اور آگ جلا کر بیٹ گئے وہ ہسی مزاک کر کے وہاں سناٹے کو نظر انداز کر کے وقت گزارنے لگے شور شروع ہو گیا وسیم بھاگ کر گیٹ کے پاس آیا اس نے سرفراز کو بھی بولا تو فوراں سرفراز بھاگتا ہوا گیٹ پر پہنچ گیا اندر کا منظر کسی بھی نارمل شخص کی دل کی دھڑکن روکنے کو کافی تھا قبر پھٹ رہی تھی اللہ اکبر کی صدا سے اس علاقے کا سناٹہ گونج رہا تھا مردے کفن میں اپنی قبر سے باہر نکل آئے تھے وہ دونوں آنکھیں پھاڑے یہ سب دیکھ رہے تھے وسیم نے پہلے ہی موبائل کیمرہ آن کر رکھا تھا زیادہ دیر تک وہ دونوں یہ سب نہ دیکھ سکے اور دونوں بے ہوش ہو کر زمین پر گئے دن کی روشنی میں سرفراز کی آنکھ کھلی تو اس نے وسیم کو اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر وسیم کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور اس کے سر کو جھٹکے لگ رہے تھے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ تھا سرفراز میں اتنی حمد نہیں تھی بڑی مشکل سے وہ وسیم کو اٹھا کر گاڑی تک لیا اور گاڑی دوڑا دی کراچی میں سیدھا وہ ہسپتال پہنچا وسیم کو وہاں ٹریٹمنٹ دی گئی مگر وسیم اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا دونوں لاہور واپس آ گئے مگر سرفراز بھی بہت عرصے تک بیمار رہا وہ آدھی آدھی رات اٹھ جاتا اور چینخ تھا پھر اس نے نماز کی پابندی شروع کی خدا سے مدد طلب کی وسیم تو ٹھیک نہ ہو سکا مگر سرفراز کسی طرح اپنے اس خوف سے باہر نکل آیا تھا پیارے دوستوں ہم نہیں جانتے کہ سرفراز کتنا سچ اور کتنا جھوٹ سنا رہا تھا مگر سناتے ہوئے اس کی حالت اس کی سچائی کی گواہی دی رہی تھی ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سچ بتا رہا ہے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا راہ ہیں کمیٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا